موسیقی پرمیشر کے بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربویش مشیق کے میٹے اور پاوتر نام سے سب کو جے مسیح کی پرمیشر نے پھر سے یہ کو سبح کا ٹائم ہمارے جیون میں دیا ہے کی پرمیشر کا وجن سے کچھ باتیں منند کرنے کے لیے پہچھلے دنوں میں ہم قلپتی کے کداب اکتالیس ادھیائی سے کچھ باتیں منند کر کے آ رہا ہے اس کا پہلا پل سے لے کر چوبیس پد تک فارو نے دیکھا ہوا سپن اور اسی کے کارن فارو یاہو لو رہا ہے اسی کے بات کو درشات آتا ہے اسی میں ہم پندروہ سے لے کر اس کا چوبیس پد تک ہم دیکھ سکتا ہے کہ فارو جوسف کو یہ سپن بتاتے جا رہا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے پندروہ اور سولہ پد سے کچھ باتیں منند کیا تھا آج ہم دیکھ سکتا ہے کہ چوبیس پد سے لے کر سترہ پد سے لے کر چوبیس پد تک اس کا دو واقع سے لے کر ساتھویں واقع تک فارو نے سپنہ پھلے بتایا تھا وہ سیم سپنہ ادھر جوسف کو بھی سمجھانے کے لئے وہ بہدا رہا ہے اسی کو ہم ادھر دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتا ہے کہ پچیس پد سے لے کر پہنتالیس پد تک جوسف انڈپریٹس فارو سکتا ہے جوسف جوسف نے فارو کا سپنہ کا ارث بہدا رہا ہے اسی بھاگ کو ہم دیکھ سکتا ہے ادھر ہم آج ہم بہت پچیس سے لے کر بہتیس پد تک ہم دیکھ سکتا ہے کہ جوسف اسی کو سپنہ کو انڈپریٹ کر رہا ہے اس کو ارث بہدا رکھا ہے اس کا پچیس سے لے کر بہتیس تک تب یوسف نے فیرون سے کہا فیرون کا سپنہ ایک ہی ہے دو سپنہ دیکھا ہے وہ دونوں ایک ہی ہے پرمیشور جو کام کیا چاہتا ہے اس تو اس نے فیرون کو جتایا دیکھ ادھر بھی پرمیشور کا نام اونچہ اٹھا رہا ہے یہ میں نہیں بتا رہا ہے یہ پرمیشور کے ہاتھ ہے پرمیشور نے آپ کو یہ سپنہ بتایا ہے یہ بات گھمبیر دا ہے اس لیے وہ دو بار دکھایا ہے یہ پرمیشور کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اسی کو آپ کو درشایا ہے یہ بات کو بتایا ہے اور چپیس وقت میں وہ سات اچھی اچھی گائے سات ورش ہے اور وہ سات اچھی اچھی بالے فی سات ورش ہے سب نے یہ کی ہے اس نے دیکھا اچھا اچھا گائے اور اچھی اچھی بالے یہ دونوں سات ورش کو دکھاتا ہے یہ دونوں کا مدلب یہ کی ہے ستائیس پد میں پھر اس کے پیچھے جو دربل اور کنٹیل گائے نکلی اور جو سات چوچی اور پروائی کی مرجائی ہوئی بالے نکلی وہ اکھال کے سات ورش ہوں گے دیکھ پخلا اچھا بھلائی اچھا سات ورش پرندو بھا اس کے بعد ترند بعد ایک سات ورش آنے والا ہے وہ بالکل اکھال کی اکھال ہے کوئی کام نہیں ہے کوئی اکھال کیتھی نہیں ہے ایسی ایک حالت ہے اٹھائیس پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے فیرون سے کر چکا ہوں کی پرمیشور جو کام کیا چاہتا ہے اسے اپنے فراؤن کو دکھایا ہے دیکھ پھر پھر وہی بدا رہا ہے یہ فراؤن کو دکھا رہا ہے یہ پرمیشور کرنا چاہتا ہے وہ بات کو دکھا رہا ہے کتنی ایک اچھی بات کو ہم دیکھ سکتا ہے انتیس پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ سن سارے مصر دیش میں سات ورش تو بہلا بہدائی تھا کی اوباج ہوگا سات سال میں اوباج بہت زیادہ ہوگا گے ہو چاول کچھ بھی اتنا اتنا سات سال میں اچھا اوباج ہوگا سات سال میں وہ سات پشک کو اچھا پشک کو اور بہتچا بھالوں کو بتا رکھا ہے تیسری پد میں اس کے پچھات سات سات ورش اکال کے آئیں گے اور سارے مصر دیش میں لوگ اس ساری اوباج کو بھول جائیں گے اور اکال سے دیش کا ناش ہوگا دیکھ اتنا اکال آئے گا اتنا اکال آئے گا سال سال پہلے کتنا اچھا تھا وہ سب بھول جائے گا ایسی گھنبیر ایسی کھٹنائی کا بھرا ہوا ایک کا آوستہ کو ادھر ہم دیکھ سکتا ہے ایسی ایک سٹیدھی آنے والا ہے اور اکتیس پد میں لکھا ہے اور سکال بہتاید کی اوباج دیش میں پھر سمارن نہ رہے گا کیوں گی اکال اتیند بھہنگر ہوگا بھہنگر ریدی سے اکال آنے والا ہے یہ پرمیشن نے اس کو بتایا بتیس پد میں اور پھرون نے جو یہ سپن دو بار دیکھا ہے اس کا فید یہی ہے کہ یہ بات پرمیشن کی اور سے نیقت ہو چکی ہے دو بار اس لیے دیکھا ہے یہ نیقت ہوا ہے یہ بات پکی ہے اس میں کوئی بدلاوٹ نہیں آئے گا پرمیشن نے یہ بات کو ٹکرا کے رکھا ہوا ہے اور پرمیشن اسے شیکر ہی پورا کرے گا شیکر ہی زیادہ ٹائم نہیں ہے تورند یہ بات بات کو ہو جائے گا تین چار بار 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 پرمیشن 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 ہیں یہ سب پرمیشن کو نام کو اونچا اٹھاتے ہوئے دا جوسف بات کر رہا ہے چاہیے تو اس کو اس کا بتی اور گھان کے حساب سے اس کا نام اونچا اٹھانے کے لیے فرون کے جاج میں اٹھانے کے لیے کر سکتا تو پرندو دا جوسف بات کو پیسہ نہیں کر رہا ہے میں تو کچھ یہ نہیں ہے پہتلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے میں تو کچھ یہ نہیں ہے پرمیشن کو انجھے اٹھاتے ہوئے بتا رہا ہے یہ بات سچ ہے پرمیشن کا بچن پرمیشن کا بھائیبل میں پرمیشن اور الگ سٹیل سے بات کرنے والا ہے پرمیشن کیا کیا کہتا ہے وہ سب سچائی کو درشاتا ہے پرمیشن کا وجن پرمیشن کا کمانمن پرمیشن کا باوشوانی سب کچھ سچائی ہے سچا پرمیشن کی سچا باچیت پرمیشن نے ہم کو دھکایا کے رکھا ہوا ہے کتنا پربو کو پرمیشن کو اونچا اٹھانے والا جوسف کو ہم دیکھ سکتا ہے پرمیشن بھی کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے وہ لوگوں کو بتانے کے بات کرتا ہے یہ بات بھی ہم ادھر دیکھ سکتا ہے پرمیشن ہم پرمیشن کو دھنیواد کریں پرمیشن کا وجن میں آنے والا دنوں میں آنے والا ہر ایک چیز پرکاشت واقعی میں لکھا ہے لوگوں کی پابیوں کا دھنٹ ہیں اچھا لوگوں کا سرگ میں پرمیشن کے ساتھ رکھنا پاپ کیا ہوا لوگ نارگ میں رکھنا یہ سب کچھ چیز پرکٹ کر کر رکھا ہوا ہے سچا پرمیشن سچائی کے یہ بات سب بھتائے ہوا ہے پرمیشن کو ہم دنیواد کریں اور جوسف کی جیسی پرمیشن کو ہنچے اٹھاتے ہوئے پرمیشن کو مہمہ کرتے ہوئے ہمارا جیون آگے بتانے کے لیے پرمیشن اس وجن کے دوارہ ہم کو سکائے دکھ کریں اس کے بیڑے نام کی مہمہ شکریہ